آفیت دے میرے مولا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا امن کا گہوارا الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی شکر الانبیاء و المرسلین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ معلی آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام و علیکہ یا نبی اللہ معلی آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضرت الشیطان علی المرتضاء کرم اللہ تعالی و جہوالکریم سے روایت ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے فرماتے ہیں جس بھی درخت اور جس بھی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ یہی کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ حضرت ملہ علیکہ و احمد اللہ علیہ نے مرقات المفاتح کے اندر بیان کیا ہے اسی حدیث پاک کی وضاحت کے اندر فرماتے ہیں کہ پتھروں اور درختوں کی آواز کا سن لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا اور حضرت سجدنا علی المرتضاء کا ان کی آواز کو سن لینا یہ آپ کی عظیم کرامت تھی سبحان اللہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کیبلا حضرت مولانا حاجی محمد عبدالعہ نتاری دعا و قد ملکت سیاہ ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ موجود ہیں ذکر شکر علی المرتضاء ہمارے پروگرام کے اندر شامل رہے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین جسے سرکار فرمائے کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں تو ان کی فضیلت کے کیا کہنے پر جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سب سے زیادہ سب سے پیاری جو بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جن کے نکاح میں دی اور ان کا انتخابی سبحان اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخابی کو معمول انتخاب نہ تھا بہت اہم انتخاب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جس واقعے پر غور کرتا ہوں اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے وہ خیبر کا واقع ہے اور خیبر میں بھی وہ خاص مومنٹ کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح بھی کرنا ہے اور یہ وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہ کتنی بڑی بشارت تھی اور وہ بڑی پیاری عبارتیں ہیں تحریریں کہ جب صبح ہوتی ہے تو صحابہ کرام علیہ مردوان منتظر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک کی طرف ان کی توجہ ہے نگاہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نام کس کا نکلتا ہے اور منتظر ہیں میرا نکلتا ہے ان کا نکلتا ہے ان کا نکلتا ہے بشارت کتنی بڑی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں بہت بڑی بشارت ہے اور یوں مطلب کہ انتظار میں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہ مبارک پہ جنبش ہوتی ہے اور آواز مبارک آتی ہے اور فرماتے ہیں علی کہاں ہیں واہ اتنا مطلب کہ وہ ایک پرزوک یہ تصور ہے اور کیفید یہ کہ مولا علی کررہ مولا تعالی وجل کریم آنکھوں کی درد کی وجہ سے وہاں موجود نہیں تھے پھر یہ حضیر ہوئے بار کا رسالت میں آنکھوں میں تکلیف تھی وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعب دہن کا موجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعب دہن تھک مبارک لگایا تو آنکھوں کا درد جاتا رہا تکلیف دور ہو گئی اور اس کے بعد جھنڈا دیا گیا اور اللہ پاک نے مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجل کریم یہ دست مبارک پر خیبر فتح کیا گیا حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجل کریم سے محبت یہ ایمان والوں کا حصہ ہے یہ مطلب یوں سنجھیں میہار ایمان والوں کا جو جتنی زیادہ جس کو مولا علی سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان کامل اور ایمان انشاءاللہ مضبوط رہے گا تو یوں مطلب مختلف آپ کے فضائل آپ کے تو فضائل اور آپ کی کرامات کا تو شماری کیا ہے شماری کیا ہے شماری کیا یعنی کہ بہت ہیں آپ کی کرامات اور آپ کے فضائل بہت فضائل ہیں حدیثوں حدیث میں آپ کے فضائل بہت شمار قرآن کریم کی آیات کو بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پر تفاصیر میں پتا چلتا ہے کہ اس آیت میں مولا علی مراد ہے اس سے مولا علی مراد ہے قرم اللہ تعالی و جہوالکریم اور اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے جب تفاصیر پڑھتے ہیں تو بالکل واضح تو پر ان کی تعریفیں ہمیں نظر آتی ہے کہیں کہ تفاصیر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ملتے ہیں کہ یہ ہماری حق میں نازل ہوئی ہے تو یوں مختلف مقامات پر یہ ہمیں ملتا ہے تو اللہ پاک ہمیں آپ کو مجھے ہم سب کو شہر خدا علی المرتضی مولا علی قرم اللہ تعالی و جہوالکریم کی سچی پک کی محبت اتا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا اور ان کی محبت میں مرنا اللہ پاک آپ کا میرا مقدر کر دے یہ شہنشاہ ولایت ہیں ولایت ان کے در سے تقصیب ہوتی ہیں تو بس ان کی غلامی سچی پک کی غلامی ہمیں نصیب ہو اور ان کی سچی پک کی غلامی پر ہی ہم جیئیں اور ان کی سچی پک کی غلامی پر ہی ہمارا آخری دم پارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حاضر ہوں اور وہاں ہمارا آخری دم نکل جائیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شہر علم کا دروازہ قرار دیا آپ کے جو مبارک ارشادات ہیں اگر ہم ان کی طرف جو ہے وہ آئیں اور موجودہ حالات کے سنیریوں کو اور معاملات کو اگر جو ہے وہ دیکھیں تو مجھے ہی لگتا ہے کہ آپ کے جو ارشادات پر اگر آج ہم عمل کر لیں تو ہمارے کافی سارے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ کا ایک ارشاد ہے جو کنات کرے گا وہ عزت پائے گا اور جو لالج کرے گا وہ جو ہے وہ زلیل ہو جائے گا وہ بے عزت ہو جائے گا اس فرمان کو دیکھیں موجودہ سنیریوں کو اور حالات کو دیکھیں تو کیا دبصرہ کریں گے آپ دیکھیں مولا علی شہر خدا کر رہم اللہ تعالی وجہ کریم کے تعلیم سے جب خود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا مدینہ العیل وہ علی یون بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو آپ کے جو ارشادات اور آپ کے فرمان اللہ اللہ اور اللہ نے جو آپ کو عقل مبارک عطا فرمائی یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اسلام کے پہلے خلیفہ اسلام کے دوسرے خلیفہ یوں آپ چلتے چلے جائیں تو مولا علی شہر خدا کر رہم اللہ تعالی وجہ کریم جو خاص مشاورت تھی نا اس کا حصہ ہوتے تھے تو اور آپ کے مشوروں سے بہت فوائد حاصل کیے گئے تو اگر ہم یوں دیکھیں تو آپ کو اللہ پاک نے عقل علم معرفت کا وہ ماشاءاللہ کیا اس کا بیان کر سکے آپ اور میں سچی بات ہے کہ اپنے بیان کی حقات ہی کیا ہے ان کا ذکر کرنے سے بس یہ کہ زبان کو اللہ پاک ان کے ذکر کی برکت عطا کر دے دل کو اللہ پاک ان کے ذکر کی برکت عطا کر دے اور میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا تو اب جیسے آپ نے ان کا قول بیان کیا تو اس میں کناعت کا ذکر ہے اور لالہ سے پرحص کرنے کا ذکر ہے کناعت اللہ نے جو دیا اس پر بندہ اللہ پاک کے دیوے پر راضی رہے اور دوسروں کو جو پاس ہے نا اس سے بے نیاز ہو جائے دوسروں کے پاس سے بے نیاز ہو جائے تو یہ سوچ بنانا آسان نہیں ہے میرے پاس موبائل ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں سلمان بھائی کے پاس اس سے بہت اچھا اور میاری موبائل ہے تو میرے دل میں یہ فوراں خیال آگا اپنا یار یہ موبائل ہونا شاہی ہے موبائل تو یہ ہے یہ اس طرح تو یہ ہمیں سے تقریباً یہ مزاج بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں اپنی چادر سے باہر پاؤں نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ہم چادر سے باہر پاؤں نکال لیتے ہیں ہم اپنی پوزیشن سے بہت آگے نکل جاتے ہیں اللہ پاک کے دیوے پر بندہ راضی رہے اس کی چیز اچھی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بارک اللہ اللہ مبارک کرے اللہ حفاظت فرمائے آپ دعائیں دیں خوش ہو جائیں حسد بھی نہ کریں خراب بھی نہ لگے کہ اب اس کے بعد اتنی اچھی چیز کیسے آگئی تو یہ نہیں ہوتا یہ دو گندی عادت ہیں چھی مطلب گندی عادت چھی یہ گندے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جس کو بچے نہیں ہوتا چھی 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 تو یہ چھی والوں کا مزاج ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر اور رمضہ چیزوں کو دیکھ کر ان سے جیلس ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ پروفیشنل جیلسی زیادہ مشہور ہے کہ ایکی جیسا ہو تو زیادہ آدمی جیلس ہو جاتا ہے پروس پروس میں تو زیادہ جیلس ہو جاتا ہے لیکن اپنی چیز کو پھر وہ کم تر سمجھنا وہ سمجھنا اور یہ یار یہ ہونا چاہیے تھا یار اپنے پاس بھی کیا یار یہ اپنے پاس ایسی گاڑی ہو یار یہ کیا گاڑی ہے اپنے پاس یوں ہونا چاہیے تھا دیکھو یہ کیا ہے تو اس چکر میں جا کر آج ہم جاں کھڑیں کل رات میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا دونیشن کا سسلام آرہا چل رہا ہوتا ہے تو چندے کا تو کچھ جنرل باتیں ہو رہی تھی مارکٹ کے تعلق سے اس طرح کی تو بات یہی تھی کہ لالج جو ہے نا لالج یہ فسا دیتی یعنی کہیں آپ کہیں آپ فس گئے آپ کے پیمنٹ فس گئی آپ کا کوئی کام فس گیا تو اس وقت بندے کا یہ دن میں خیال آتا ہے کہ یا اللہ بات ابھی میں نکل جاؤ میرے باپ کی تحبہ آج کے بعد میں اس میں نہیں پڑوں گا جیسے نکلتے ہیں نا تو یار لالہ نکال دیا نا دوبارہ کر لیتے ہیں تو یہ دوبارہ کرنے پہ جاتے ہیں ان چیزوں نے کافی لوگوں کو پریشان کیا اور کافی سے تکلیف ہیں اس موضوع پر بات ہو رہے تھے تو بندہ مطلب کہ جو لالج کا جیسے آپ نے کہا تو لالج جو ختم نہیں ہوتی ہرس گریٹ یہ ختم نہیں ہوتی یہ کنورڈ ہوتی ہے اس میں تغییر ہے کہ آپ لالج کو آخرت کی طرف موڑ دیں تو یہ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے فائدہ مند ہے تو لوگوں کے پاس جو ہے اسے بے نیاز ہو جا اپنی لالج کو روکے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کو عزت بھی ملے گی اور کافی پریشانی و ذلت سے بچے گا اور مولا علی شہر خدا کرنا اللہ تعالی وجہ و کریم کی اگر سیرت کے یہ دو پہلو خاصوں پر جو میں ارس کرنے جا رہا ہوں ایک ہے توقل جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ پاک نے اپنا توقل عطا کیا اور جو مطلب لاکی راہ میں دینے کے بعد یہ جو اپنے رب ایک اتمنان ہوتا ہے نا دے کر جو اتمنان ہوتا ہے اور اس کی جو تعریفیں آتی ہیں پھر یہ دے دیتے تھے نا یہ دے دے دیتے تھے سخاوات تو گویا کہ ان کے گھر سے سخاوات کی خیرات بڑھتی ہے یہ کیا مطلب ان کو کیا سخی میں بولوں ان کے تو در سے سخاوات بڑھتی ہے تو پھر ان کے سخاوات کا علم کیا ہوگا تو توکل جو ان کے ایک خاص اور دوسرہ یہ جو آپ نے جو کنات کی بات کی نا یہ جو آپ نے کہا کہ آج کے دور کا جو ایک حل ہے وہ اس میں یہ حل ہے کہ ان کی زندگی سے توکل کا فیضان مل جائے کہ اپنے رب پر بھروسہ ہو اور ان کی زندگی مبارک سے ان کے حیات مبارک سے کناعت کا درس مل جائے ان کی حیات مبارک سے سخاوت کا درس مل جائے ان کی حیات مبارکہ سے عشق رسول کا فیضان مل جائے ان کی حیات مبارکہ سے گھر گھرستی کو کیسے چلانا چاہیے اس کا فیضان مل جائے ان کی حیات مبارکہ سے ایک والد کو اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرنی چاہیے اس کا فیضہ نصیب ہو جائے مولا علی کی حیات مبارکہ سے شجاعت کا فیضہ نصیب ہو جائے مولا علی کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ فیضان میں مل جائے کہ کس طرح مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اتباع اور اطاعت کا جو ماشاءاللہ ان کی زندگی میں درس ملتا ہے یہ اور اس طرح کے کئی ان کی زندگی اور ان کی حیات پاک کے فیضان ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا تھا تو یہ سکھیوں کا گھرانہ ہے جو اللہ پاک نے انہیں عطا کیا اس کا حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے آمین مرحبا کال شامل کرتے ہیں سلمبات سے عرض کر رہا ہوں نگران شورہ کی خدمت میں عرض ہے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ سے دین کے لئے قربانیاں اور دین کی راب میں مال خرچ کرنا ان دو کا اگر ارشاد فرمائے اور اس طور میں دعوت اسلامی کے ساتھ جو تعاون کرے گا سیرت علی المرتضی پر کس طرح عمل کر سکتا ہے مولا علی شہر خدا کرم مولا تعالی وجہ الکریم نے غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی اور بالکل آگے آگے رہے اور جان قربان کرنے کا تو مطلب کہ بس کہتا ہے نا کہ ان کے تو شہزادوں نے شہید ہو گئے تو یہ شہیدوں کا گھرانہ ہے اگر میں یوں کہوں آپ بھی شہید ہوئے امام حسن بھی شہید ہوئے امام حسین بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ تو شہیدوں کا گھرانہ ہے دوسرا یہ سخیوں کا گھرانہ ہے جیسے ہمیں بھی تھوڑے دیکھ پہلے کا تو انہوں نے بھی رائے خدا میں خوب خرچ کیا اور جس کو کہتا ہے نا کہ خود بھوکے رہے اور دوستوں کو کھلا دیا تو سخاوت اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں نصیب فرمائے اور ظاہر ہے کہ دین کے لیے ان کی قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں ہم سب پڑھتے رہتے ہیں تو دین کے لیے قربانی دینا خوابہ مال سے دیں وقت سے دیں جان سے دیں سوچ سے دیں صلاحیتوں سے دیں دعوت اسلامی اس کے لیے ہمیں موقع پرہم کرتے ہیں حضرت علی المرسزا کی سخاوت کا ایک واقعہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی زندگی کا ایک کناعت کا بھی معاملہ اسے سیکھا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے حضرت فاطر بن الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسنین کریمین اور حضرت علی المرسزا کرم اللہ تعالی و جہا کریم تین دن سے گھر میں کوئی کھانے کا سلسنہ نہیں تھا واقع تھا شہزاد یہ کنین حضرت فاطر بن الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جوڑا حضرت علی المرسزا کو جہاں دیا کہ یہ آپ لے جائیں اور اس کو فروخت کر کے کچھ رقم ملے گی تو اس سے آپ جہاں کچھ سامان وغیرہ لے کر کے آئیں آپ جہاں گئے اور چھ درہم کے اندر وہ جوڑا جہاں وہ فروخت ہوا اور پھر آپ واپس جب آنے لگے تو آپ سے کسی مسکین نے جہاں وہ سوال کیا مجھے جہاں کچھ حطاب فرما دے حضرت علی المرسزا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ چھ درہم اس کو عطا فرما دیئے حالانہ گھر میں آپ دیکھیں کہ تین دن سے کیا ہے حقہ ہے اور چھ درہم مہاں اس کو مسکین کو دے دیئے اور جب گھر پہ آ رہے ہیں رستے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جناب علی المرسزا سے اے علی انت نہیں خریدیں گے تو آپ نے فرمایا ہاں خریدوں گا اور پوچھا کتنے کی تو اس نے کہا کہ یہ سو درہم کی آپ نے فرمایا کہ ابھی میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا اس نے کہا ٹھیک ہے بعد میں دیجئے گا پہنچہ اس نے وہ سو درہم کی جو انتنی تھی وہ آپ کو فروز کر دی آپ کو بیچ دی آپ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ لے کر گزر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں تو آگے ایک شخص نے کہا کہ اے علی انتنی بیچیں گے آپ نے کہا ہاں بیچیں گے اس نے کہا کہ کتنے کی خریدی ہے آپ نے تو آپ نے فرمایا کہ سو درہم کی خریدی ہے تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ساٹھ درہم پروفٹ لے کر نفعہ لے کر آپ یہ مجھے بیچ دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے وہ ایک سو ساٹھ درہم کی اونٹنی اس بندے کو کیا کر دی اس کو بیچ دی ایک سو ساٹھ درہم لے لیے اب آگے آپ کو وہی شخص پہلے بارے دوبارہ ملا اس نے کہا علیہ وہ اونٹنی کیا ہوئی تو فرمایا کہ وہ تو میں نے بیچ دی اس نے کہا کتنے میں بیچی تو فرمایا ایک سو ساٹھ درہم میں بیچی تو اس نے کہا کہ لائیے میرے سو درہم دیجئے چنانچہ آپ نے وہ سو درہم اس کے بھی اس کو جہاں وہ لٹا دیئے اللہ اکبر اب آپ یہ ساٹھ درہم لے جا کر کے حضرت خاتون جنت فاربت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ حضرت خاتون جنت یہ ساٹھ درہم دے کر کے آپ حیران ہو گئے اور آپ جو ہے وہ کہنے لگیں کہ میں نے جو آپ کو لباس دیا تھا وہ ساٹھ درہم کا تو نہیں تھا لہذا آپ نے پوچھا کہ یہ ساٹھ درہم کہاں سے آئے ہیں جناب علی المرتضاء کرم اللہ وجہ الكریم نے ارشاد فرمایا کہ چھ درہموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے اس کی راہ میں چھ درہم صدقہ کیے ہیں اور اس نے چھ درہم کے بدلے مجھے ساٹھ درہم جو ہے یہ لوٹا دیئے ہیں اگلے روز حضرت علی المرتضاء نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ارشاد فرمایا اے علی تم جانتے ہو کہ کل کا معاملہ کیا تھا ارض کی واللہ ورسولہ اعلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اے علی جس نے کل اونٹنی بیچی وہ میکائی علیہ السلام جس نے خریدی وہ جبریلی امین علیہ السلام اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی وہ میری بیٹی خاتون جنت کی روز قیامت سواری ہوگی یہ ان کی سخاوت کا معاملہ ہے سخاوت کا بھی اس میں ذکر آ رہا ہے اور پھر اس میں مولا علی کی صداقت کا بھی ذکر آ رہا ہے اور تیسری بات جو اس میں دیکھئے کہ آپ حضرت فاضب الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک آپ انداز دیکھیں تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ساری ظلم کہاں سے جائے تو یہ باتیں بھی ساری آج اگر دیکھا جائے زندگی کے اعتبار سے چکھنے والی ہیں ہمارے گھر میں اگر انیکسپیکٹیڈ رقم آ رہی ہے تو ہم بعض کار دیئے سوچ رہے ہیں واہ بھئی آج تو آج تو بھئی کوئی لگ گیا ہے کوئی جیک پوٹ جائے وہ کھل گیا ہے اور یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اتنے کیسے آگے کیا کہیں گے آپ کتاب کلیو بھی ہے جی اس میں اس طرح کچھ زائد بھی لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بیان فرمایا کہ بیچنے والے خریدنے والے اونٹھنی کے تعلق سے پھر فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک نے جو فضیلت دی ہے ان میں فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو بیٹے دیئے ہیں وہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ پاک نے جو آپ کو زوجہ دی ہے بیوی وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں پھر اپنے باریں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تمام نبیوں کا سردار ہے آپ اس پر اپنے رب کا شکر ادا کریں سبحان اللہ تو یہ تو یہ تو ہے نا کہ یہ سخاوہ جیسے آپ نے بتایا یہ اس بات کو ہمارے علماء بیان کرتا اس بات کو مولا علی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو اللہ پاک دس عشرہ جی اس کی مثل دس کر کے تمہیں لوٹائے گا دس گنا کر کے لوٹائے گا جی تو میں نے چھے دیئے اور ساٹھ اللہ پاک نے مجھے ساٹھ کر کے لوٹائے اس کو تجارت دارین فرمایا مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تجارت کے طور پر لیا لیکن بات یہ ہے کہ ایک مسکین کی آواز پر قیفیت گھر کی یہ اور آپ نے ساٹھ چھے کے چھے دیرہ مراہ خدا میں صدقہ کر دیئے اللہ ہو یہ بس یہ حصہ ان کا جی یہ ان کا حصہ ہے باقی کون بات کرتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں خوشی ہوتی ہے مسررت ہوتی ہے اللہ پاک عمل کا جذبہ آتا کر دے آمین آمین یہاں ایک اور بات بھی سب جو سکھنے کی ہے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ جب آپ اس کی راہ میں خرج کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے بھی اسباب جو ہے وہ فرماتا ہے ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال جو خرج کریں گے توقل ہوگی ہے اللہ پا بھروسہ توقل جتنا اپنا مضبوط کریں گے اللہ پاکی رحمت سے اتنا ہی ہمارے پاس اللہ پاکی رحمتیں اور بڑسیں گے اللہ پا بھروسہ کر رہا ہے اور ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ جو تیری جیب میں ہے وہ تُو اللہ کے نام پر خرج کر اللہ تعالیٰ تجھے غیب سے عطا فرمائے گا تو گن کا دے گا تجھے گن کا ملے گا تو بے گنے دے گا تجھے بے گنتی ملے گا مرحبا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں مال خرج کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے اپنا فطرہ بھی عطا فرمائے اپنی زکاة بھی عطا فرمائے جس طرح ہم کپڑے جو ہے وہ اچھے خریدتے ہیں جس طرح ہم جوتے جو ہے وہ اچھے خریدتے ہیں اور جو چیزیں گاری پائش بھی ہے کہ یہ بھی اچھی ہونی چاہیے گھر بھی کیا ہے اچھا ہونا چاہیے اور فطرے کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے فطرہ ہی صرف آٹے کے اوپر ہی جوہو نہیں دے نا فطرہ جوہو جوہ کا بھی ہے فطرہ جوہو کشمش کا بھی ہے فطرہ جوہو کھجور کا بھی ہے تو اس کی اعتبار سے اس کو بھی اگر جو ہے بڑھائیں گے تو اللہ کی رحمت سے بڑی خیر پائیں گے میں یہ ارز کروں گا ناظرین کو سلمان بھائی نے ماشاءاللہ موضوع لیا کہ آپ کی دعوت اسلامی کو عرب و روپے کی ضرورت ہے اگر آپ دعوت اسلامی کے لیے اپنا فطرہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ فطرہ دین کے کاموں میں اس طرح خرچ ہوگا انشاءاللہ آپ کی آنکیں ٹھنڈی ہوں گے اللہ پاک نے چاہتا تو میری درخواست یہی ہے کہ اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو دیں اور ترقیب یہی ہے کہ اچھے سچا فطرہ دیں ٹھیک ہے جو 320 سے اوپر نہیں دے سکتا اوپر 320 ہی دے دیں لیکن اس کے اوپر 800 کا فطرہ بھی موجود ہے اس کے اوپر کا فطرہ بھی موجود ہے ہزاروں نہیں شاید لاکھوں گھر ایسے ہیں کہ جو چاہیں تو ایک ایک شخص اپنا اجوا خجور کا فطرہ بھی دے سکتا ہے وہ دینا چاہیے جب ہم جاتے ہیں چیز خریدنے کے لیے تو ہم برانڈیڈ چیزیں لیتے ہیں جو برانڈیڈ کے شوقین ہیں میں ان سے ڈائریکٹ لے کہہ رہا ہوں آپ کی جو چیزیں ہیں وہ برانڈیڈ ہوتی ہیں اور آپ برانڈیڈ چیزیں آپ کا پر سوشہ برانڈیڈ ہوتا ہوگا آپ کی گھری بھی برانڈیڈ ہوتی ہوگی اور برانڈیڈ چیزیں سستی نہیں ملتی مہنگی ملتی ہیں اور وہاں ڈسکاؤنٹ وغیرہ کبھی کوئی اتنا ہوتا نہیں ہے وہ بندہ خرید ہی لیتا ہے اور وہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس پچیس لاکھ روپے کی ایک چیز ہم اپنے شوق کے لیے لے رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کے لیے لے رہے ہوتے ہیں دیکوریشن مہنگے سمیں گھر کے لیے لے رہے ہوتے ہیں اور میار آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے اپنا ایک سٹیٹس آپ نے بنایا ہوا فطرے کے لیے بھی اپنا ایک میار بنا لے بہترین فطرہ میں دوں گا اس میں ہاتھ نہ کچیے گا نہیں یار پھل یہ گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے دس ہزار چار سو کا فطرہ نہ دے سکیں گھر کا ایک آدھ آدمی اپنے لے بلی ہے میں تو دس ہزار چار سو کا فطرہ میں تو اپنا دے سکتا ہوں اور پھر یہ کہ بعض جو فیملی میمبر ہیں اس کا کوئی کشمش سے فطرہ کر دیں بعض کا کوئی خجوروں سے فطرہ کر دیں بعضوں کا آپ جو شریف سے کر دیں بعضوں کا آپ بلے گندم سے کر دیں یوں بھی ہو سکتا ہے سب کا ایکی جیسو یہ بھی ضرور نہیں ہوتا تو ایک کلکولیشن کریں گے تو ایک مناسب سے ایک امونڈ بن جائے گا تو یہ آپ اس کو پلیس دیکھ لیں اور منتخاب کر لیں کہ کیا کریں گے میں نے اپنے لئے ذاتی طور پر میں انشاءاللہ میں نے یہ ترقیب کیلئے ارز کر رہا ہوں الحمدللہ میں نے دس ہزار چار سو روپیہ اپنے لئے انتخاب کیا ہے وہ سکتا ہے میرے گھر سے بھی اسی طرح کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں لیکن ہم انشاءاللہ یہ ہماری نیت ہے کہ تین سو بیس سے اوپر ہی رہیں گے اللہ نے چاہتے ہو کوئی آٹھ سو والا کرے گا کوئی آٹھائی سو والا کرے گا تو کوئی چھے ہزار چار سو والا کرے گا تو کوئی دس ہزار چار سو والا کرے گا ہم مل کر انشاءاللہ طرح کر لیں گے وہ سکتا ہے سب کے سب دس ہزار چار سو والا ہی ہو جائے تو میں صرف ایک اپنے طور پر آپ کو ترقیب کے لئے ارز کر رہا ہوں تو آپ ما شاءاللہ اللہ نے آپ کو دیا طرح اپنے چاروں طرف دیکھ لیں کہ اتنا مہنگا آپ نے لیٹے لگائی ہے اتنا مہنگے آپ نے یہ لگائی ہے اس ہی اپنے گھر میں لگا ہوا ہے یہ سب کچھ لگا ہوا ہے تو یار تس ہزار چار سو تو بنتا ہی ہے تو تس ہزار چار سو بنتا ہے اپنے علماری کھول کے کپنے چک کر لیجئے گا یہ دیکھ لیجئے گا اپنے کیچن کی صورتحال دیکھ فریج کھول کے دیکھ لیجئے گا اللہ نے کتنا دیا فریج کی تھنڈک فریج کے اندر جو بھرا ہوا ہے کچھن کے علماریوں میں جو بھرا ہوا ہے خالی جا کر باتروں میں اپنے شیمپو اور سابون اور دیگر لوشن وکیرہ کی تعداد بھی دیکھ لیجئے گا تو بہت کچھ دیکھنے کا ہے اگر دیکھ لیجئے گا یہ دیکھ دیکھ کر آپ کا ذہن میں نے کہا اے یار مجھے دس ہزار چار سو دینا چاہیے اپنے گھری بھی دیکھ لیجئے گا کچھ نہیں تو اپنا موبائل ہی دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور اپنے برانڈڈ گلاسز بھی دیکھ لیجئے گا جو آپ پہنتے ہیں تو یوں ذرا دیکھ لیجئے گا اچھا اپنا پرس بھی دیکھ لیں جو بھنگی والا پرس کا اسلام بہنے بھی اپنا وہ پرس لے کر جو گمتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا اپنی جولیری کا بھی اندادہ لگا لیجئے گا یہ سب ایک ایک بات کس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات فیل کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم دس ہزار چار سو فطرہ تو میرا بنتا ہے یہ تو میں دوں گی اور یہ تو میں دوں گا یہ میں صرف ترقیب کے لیے کہہ رہا ہوں یا پھر آپ چھی ہزار چار سو پر آ جائیں گے یا پھر آپ اٹھائیس سو پر آ جائیں گے یا پھر آپ آٹھ سو پر آ جائیں گے وانا جن پر فطرہ ہے واجب ان کو کم از کم تین سو بیس روپے تو دینا ہے یہ پاکستان کے حساب سے رمضان مبارک چودہ سو چھوالی سینیجری کے تعلق سے میں نے ترخواست کی ہے اور یہ فطرہ اگر مستحقین کو دیں اور اگر آپ کے سامے دعوت اسلامی ہیں تو دعوت اسلامی کو بھی دے دیں فطرہ ہمیں بھی اربو روپے کی ضرورت ہے دین کے کام کیلئے ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں جو دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ خود چینل جس کے ذریعے میں یہ ترقیب آپ کو دے رہا ہوں یہ چینل خود آپ کی ڈونیشن سے چلتا ہے آپ نے کبھی ایڈورٹیسمنٹ دیکھی ہے تو الحمدللہ ہم بیٹے ہیں ہم تو ترقیب دلاتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں تاقراتوں میں بھی مدنی چینل دیکھیں انشاءاللہ اس کے ذریعے سواب و نیکی ملے گی علم دین سکھنے کا موقع ملے گا ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے شادو آباد رکھے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے اور رائے خدا میں دینے سے مال گھٹا نہیں مال بڑھتا ہے ابھی مولا علی شہر خدا قررم اللہ تعالی وجل کریم کا اپنے واقعہ سنا چھ درم تھے اس کے علاوہ بظاہر کچھ نہیں تھا وہ بھی رائے خدا میں دے دیئے اللہ نے چھ کے ساٹھ کر کر لوٹا دیئے وہ رب کریم ہے اس کے خزانے میں کیا کمی ہے اخلاص ضروری ہے بندہ کرے اپنے رب کے لئے بس تو یہ میرا بھی جو بولنا تھا ظاہر ہے کہ یہ بولنا اتنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن اب چونکہ ترقیب دلانی ہے اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے تو ترقیب کیلئے میں نے ارس کی کہ میری تو یہ نیت ہے الحمدللہ مرحبا اللہ ہمیں بھی یہ بڑے چڑھ کر اللہ کی راہ میں دینے کی تحقیق عطا فرمائے مرحبا کال شامل کرتا ہے رمضان کی آخری راتوں کا سارا ٹائم ہمارا بازاروں میں گزر جاتا ہے ہمارے ہاں نہ درزی ترابی پڑتا ہے نہ کپڑے والا پڑتا ہے نہ کاج بٹن والا پڑتا ہے مزاروں میں گزار دیتے ہیں نہ کریں ایسا میں تو دکاندار ہوگا اب تو خیر یہ سمجھانے کا یہ تو نہیں کیسا تک فائدہ نہیں ہے اللہ پاک جس کو توفیق دے اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آئے گا لیکن یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری لمحات ہیں آخری ایام ہیں آخری راتیں ہیں یہ اس میں تو بس نیکیوں کا خزانہ لوٹنا ہے تو اللہ توفیق دے تراویہ و نماز عبادت ہم کرنے میں کامیاب ہو مال کمانے کے لئے پورا سال لکھا ہوئے ہیں پورا سال مال ہی کمارے ہوتے ہیں اب یہ ایک مہینہ آتا ہے جنت کے دربادے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دربادے بند کر دیے جاتے ہیں اور جا ہی رہے ہیں دیکھیں اب بیس دن کیسے گزر گئے یہ آپس کی باتیں ہم کرتے تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پڑے ایسا بیس دن تیزی سے گزر گئے اب دس گزرنے میں کتنی دیل لگے گی اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق ہمیں عطا فرمائے آمین جی قوت اسلام علیکم رحمت اللہ میرا نام فراز ہے اور میرے ایک سوال ہے جس کو لے کے میں کافی پریشان ہوں ہوا کچھ ایسا کہ پہلے میری ایک عادت تھی میں کسی کے ساتھ برا سلوک یا روئی اختیار کر لیتا تھا اور لوگ اس وجہ سے میری کچھ ایک منفیز کردار کو رکھ لیا کرتے تھے لیکن میری کچھ لوگوں نے اصلاح فرمائی اور میں نے یہ اپنی عادت الحمدللہ بدل لی اب جو لوگ میری اس عادت کو برا سمجھ رہے ہیں یا ہم اسے ناراض ہیں اور مجھے معاف بھی نہیں کرتے تو ان کی اسلام ہے کیسے کروں اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا جو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا تو سمٹائم یہ ہوتا ہے کہ صرف میسیجز کے ذریعے یا ایک کا دفعہ بولنے سے نہیں ہوتا تھوڑا مستسر کرنا پڑتا ہے اب آپ کو اللہ نہ کرے کوئی زخم لگ جائے تو ایک بار کا اوئٹمنٹ آپ کے زخم کو درست تو نہیں کر دیتا تھوڑا لگانا پڑتا ہے ہفتہ دس دن تک ٹیپ لگانے پڑتی ہے کوئی دوائے ہوئے لینے پڑتی ہے تو یوں پھر آہستہ 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 زخم جو بھرنا اور درد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب یقین دھیانی ہے صرف ہوتا ہی ہے کہ بعض وقت آدمی کرتا ہے پوچھ کرتا ہے اب اس کی عادت ہوئی ہے یہ معافی مانگے گا پھر کرے گا تو ان کو اللہ نہیں چاہتا ہوں جلدی یہ لحاظ ہو جائے گا کہ میں اب وہ نہیں ہوں جیسا کہ مطلب آپ مجھے سمجھ رہتے ہیں الحمدللہ میرے اندر بہتری آ چکی ہے اور میں الحمدللہ اخلاقیات کو پڑھ کروں اور سمجھ چکا ہوں اور مجھے میری ان ماضی کی میرا جو انداز اور رویہ تھا مجھے اس پر شرمی دے گئی ہے آپ کیا اپنا انداز ہی ان کی چیزوں کو یا ان کے سوچ جو آپ کے بارے میں سوچ بنیئے وہ دور کر سکتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے آپ مسلسل کوشش کریں آپ اس میں مایوس نہ ہو انشاءاللہ یہ بہتری ہو جائے گا لانے چاہتا ہوں لوگ معاف نہیں کرتے ہیں ایک دفعہ جو پہچان بننے کی بنج ہے نا جی تو وہ پھر جاتی نہیں یہ حدت ہے بندہ ناکس مشہور ہو تو کامی لوگ کے بھی ناکس ہی مشہور رہتا ہے یہ میں پتا ہے یعنی ایک جیسے کہ ایک ریسٹورنٹ ہے آپ اس میں کھانا کھانے جائیں نیا نیا کھولا تھا بیچارے نیا کھولا تھا اور وہ کھانا کھا کے جائیں اور واپس آگے بلیں کہ یار مدا نہیں آیا یار ایک کوئی ٹیسٹ تھا اچھا ہفتہ دس دن میں اس ریسٹورنٹ والے کے پاس ویوز آ جاتا ہے فیٹ بیک آ جاتا ہے وہ اب اپنے چیزوں کو بہتر کرتا ہے ٹیسٹ بہتر کرتا ہے مگر پرابلم یہ ہے کہ جو لے کر چلے گئے نا تاثر ان کو اب دوبارہ شاید آپ نے یہاں بلانے میں جلدی کامیاب نہیں ہو سکو گے وہ سب کو یہی میسیج کریں گے کہ اس میں نہیں آیا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے حالانکہ وہ بدل چکا ٹیسٹ سون جیسا ہو گیا لیکن ایک بار ذہن بن جاتا ہے پھر بندہ وان نہیں جاتا اس لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پہلی ملاقات ہے آپ کا ستر فیصد تعریف دیتی ہے جب بھی کسی سے ملیں تو یہ سوچ کر ملیں کہ میں اسے پہلی بار مل رہا ہوں اور آخری بار مل رہا ہوں جس آپ پہلی بار ملتے ہیں نا تو یہ سوچیں کہ میں اسے آخری بار مل رہا ہوں یہ ابھی جو جائے گا نا میرا تاثر لے کر جائے گا اور آئندہ جب بھی اسے میرے بارے پوچھا جائے گا تو میری ملاقات پر جو اس نے میرے بارے میں جو اس کی یہ اسی کو آگے کنوے کرے گا کہ یار میں ملاتا خوش کیا مسکراتا ہی نہیں ہے ہاتھ سہی ملاتا ہی نہیں ہے یا ماذا اللہ اس کے بارے میں کوئی مزید منفی تو اس میں بعض وقت بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے سمٹیم یہ ہوتا ہے کہ آدمی ملانسار ہوتا ہے خوش مزاج ہوتا ہے لیکن کچھ پریشانی اور صدمہ سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت بعض وقت یہ آپ کو ریسپونس نہیں دے پاتا تو پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص آپ سے پہلی بار اگر بجا بجا سا ملا ہے تو وہ ہمیشہ بجا بجا سب ملے گا ٹھیک ہے کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں جو میں نے بیان کر دی لیکن یہ باتیں کوئی مطلب ایسی تو ہیں نہیں جو تھیوری ہیں بعض لوگوں کی کہ وہ تھیوری غلط ثابت نہیں ہو سکتی یا چین نہیں ہو سکتی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت آدمی پریشان بھی ہوتا ہے اور نہیں تو ہمیں میں ریالیس کرنا چاہیے مرحبا میرے نام محمد فرحان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو لالج دے کر ان کا مال حرب کر جانا یہ بھی آج کل بہت چل رہا ہے تو اس میں پوچھنا یہ ہے کہ اس میں قصور وار کون ہے لوٹنے والا یا پھر لوٹوانے والا لوٹنے والا دھوکہ دینے والا تو دیفنیٹلی اس کا دے تو کوئی صورت ہے نہیں وہ قصوری قصور ہے اس کا کہ اگر کوئی مطلب کہ سادگی کی وجہ سے اعتماد کی وجہ سے یقین کرنے کی وجہ سے کوئی بیچارہ لوٹ گیا تو لوٹنے والا تو ہے ہی غلط آپ اس کو سادگی کا الفاظ پہنا کے آپ طرفداری کرنے ہیں اس کی لوٹنے والے کی سادگی میں لوٹتے ہیں ایسا لوٹتے لالج میں لوٹتے ہیں میں آپ کو بولوں آپ اپنے پیسے دیں ایک مہینے بعد یہ ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے کر کے لیتا ہوں اس میں کیا سادگی ہے سیدھے سے لالج ہے مہینے پڑھے دیں کہ گھر پہ کچھ بھی نہیں ہونا چلو ایک کے اوپر ایک آئی رہا ہے یہ مجھے بتائیں یہ سادگی ہے یہ لالج ہے آپ اس کو سادگی پہنا کے اس کو تھڑا رلیف دے رہے ہیں بندے کو حرص کرو ہر کوئی لالج نہیں ہوتا جیسے کہ بعض وقت ایک نیچرل پروفٹ ہوتا ہے نیچرل بیتنس ہوتا ہے صرف نفع نہیں ہوتا دو آدمی تین آدمی مل کر پارنرشپ کرتے ہیں اور آپس میں انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں بیچ میں اعتماد کی وجہ سے اگلے کو یقین کرنے کی وجہ سے یا میں یہ ہوں کے مطلب کہ یا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی مجھے دھوکہ دے گا اس کی وجہ سے بندہ مار کھا جاتا ہے ایسا نہیں کہ مومین اپنی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھاتا ہے یہ اپنے پڑا ہوگا ایک سورہ سے دو بار نہیں رسا جاتا ہے یہ مومین گیا لیکن مومین جہاں بھی بیچارے کو دخصان ہوا ہے سادگی کی وجہ سے ہوا ہے کہ مومین سچا ہوتا ہے تو یہ ہر ایک کو سچا سمجھتا ہے اس کی وجہ سے یہ دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر جب آپ کو غیر فطری نفع نظر آئے اس طرح کی چیزیں نظر آئیں یا مطلب بڑے بڑے خواب اگرہ دکھا رہا ہے اور میں اب یوں ہو جاؤ گا یوں ہو جائے گا تو یہ عمومی طور پر پریکٹس نہیں ہے پریکٹس محنت ہے وقت ہے ایک مدت ہے یہ ہوتا ہے اور مارکین کے اندر جنرل ایک چیز ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ لگائیں گے تو اتنا عمومن نفع ہوتا ہے خالی بڈنس میں نہیں ہوتا آدمی کسی کے کوئی چیز رکھوا دیتا ہے بھروسہ کر کے رکھوا دی اس نے خیانت کر لی کئی اور ایسے بھروسے کر لیتے ہیں تو دھوکہ تو ہو ہی جاتا ہے تو دھوکہ دینے والا تو یقینا ہرکیس ہرکیس مطلب کہ اس کے لئے تو کیا دعا کر اللہ پر اس کو ہدایت دے وہ تو دے ہی رہے دھوکہ اس نے تو باقیدہ اپنا مشن اور اس کا تو امبیشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے لیکن جب ہمیں پتا ہے کہ یا دھوکوں کا اتنا عام رواج ہے اور لوگ اس قدر مطلب کہ شریف بن کر لوٹتے ہیں اور ایسا جھوڑ بولتے ہیں کہ بندہ جھوڑ کو سچ سمجھنے میں مجبور ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کو کھلا رکھیں آنکھیں مد نہ کریں کھلی رکھیں اللہ مولا علی شیر خدا قرم اللہ تعالی وجہ الكریم کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کریں اور یہ جو دھوکہ دعی کی وجہ سے کئی بیچارے لوٹ رہے ہیں لوٹ گئے کئی لوٹ گئے چھوٹی موری والے چھوٹے کیپیٹل والے ہیں یہ بیچارے مطلب کہ اپنے کسی نہ کسی ارنی کی وجہ سے برانی کی وجہ سے چھوٹا چھوٹا کیپیٹل کہیں لگا دیتے ہیں بہت مشکل ہے چھوٹے کیپیٹل تو عموماً بچتے کوئی نہیں ہے تو اب خود محنت مزدوری کر کے کوئی اپنا کام کر لینا یہ زیادہ بہتر لگتا ہے اور پھر اگر لگانا ہے تو پھر بڑی دیکھ بھال کر بڑی جانچ پرتال کر کے اور بڑی مارکٹ پریکٹس دے کر پھر کسی کو آپ کام کریں بعض وقت بندہ دھوکے باز ہوتا نہیں ہے لیکن لوس ہو جاتا ہے جس کا لوس ہو گیا اس کے پاس تو آگے پیچھے بہت کچھ رکھا ہوگا آپ کے پاس تو جو بچہ کچھ آتا ہے نا یہی تھا وہ تو بیچارہ چلا گیا فلٹر ہو گیا اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اجازت دیجئے صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ وسلم آفیت دے میرے مالا آفیت مولا معاشرہ ہو گھر ہو میرا ہم نے کا گہوارا موسیقی موسیقی موسیقی